آج سلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ایک نیو ولوگ کے ساتھ ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوپیر کے بارہ بجے لیکن اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو خیرنلی مجھے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تب تک آپ لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کریں گے ویڈیوز کو لائک نہیں کریں گے اچھا ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن لائک بہت کم لوگ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ لائک بھی کیجئے کریں تاکہ مجھے سپورٹ ملیں اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بس اسی وجہ سے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور آج یہ سوچ رہی تھی کیا بناوں تو پالک تھے میرے پاس گھر میں کچھ ایک بنچ تھا تو میں سوچ رہی ہوں دال پالک بناوں تو بس یہ ان کو میں نے واش کر کے یہاں پر رکھا ہے سوپ کیا ہوا ہے اور ان کو بھی میں کٹ کروں گی چائے بھی میری آرموسٹ رڈی ہے آج میں بہت زیادہ لیٹ ٹوٹیوں تقریباً دوپیر کے بارہ بجے کیونکہ بچوں کے سکول نہیں ہے تو میرے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو فلو ہو رہا ہے سب کو پورے گھر میں سب جو ہے نازلہ زخام کا شکار ہیں تو بس اسی وجہ سے میں لیٹ ٹوٹیوں رات کو دیر تک میں جاگ رہی تھی اور بچے بھی میرے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہیں مالیکم سلام ہاں رائیمین تیار ہو کے آئی ہو کہاں جا رہی ہو ایسے رائیمین ویسے روز ہی تیار ہوتی ہے نا ماشاءاللہ کیا شوریم کے گھر آئی ہو شوریم کون ہے آپ کا بائی بائیش رائیمین کو پتا ہے نا ہاتھ پکڑو آجو میرے ساتھ اور سناو امی آئی ہے آپ کی بائی کب آئی ہو کل کل آئی ہو اور اپی آئی ہو میرے پاس آپ سے رائیمین جب ہی بھی آئے گی نا آپ لوگوں کو ولوگ میں دکھے گی ٹھیک ہے شوریم کو ٹوشن بیجنے کے بعد یہاں میں بنا رہی ہوں رات کے لیے سالنٹ کھانے کی تیاری کر رہی ہوں سب سے پہلے اس کے اندر آئل ایٹ کر دیتی ہوں میں آج میں بنا رہی ہوں ڈال پالک اور پیاز میں نے کچھ پیاز ابھی جو ہے نا تھوڑے بہت کیا کہتے ہیں ان کے ریٹ گیٹ گئے تو میں ڈرائے والے نہیں لے رہی ہوں تو اسی وجہ سے میں یہ والے پیاز ایٹ کر رہی ہوں پہلے بہت زیادہ مہنگے تھے تو میں نہیں لے رہی تھی تو میں جو ڈرائے ہنیاں ہوتے ہیں میں وہ یوز کر رہی تھی لیکن ابھی ان کے کیا کہتے ہیں پہلے تو دو سو سے بھی اوپر تھے اب یہ میں نے کل لیے چھوٹے درمیانے سائز کے میں نے اسی روپے کا لیا ہے کلو پیسے ایک سو داس ایک سو بیس کا سیل ہو رہا ہے یہ پیاز جو ہے نا گولڈن براؤن ہوگی تو اس کے اندر میں سب سے پہلے دال ایٹ کروں گی پھر ادرک لسن پیسٹ بنا کے ایٹ کروں گی پیٹھی مارٹر اور یہ تھوڑے سے پک جائیں گے تو پالک جو ہے نا میں کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پھر ٹکڑوں میں بہت زیادہ بڑے نہیں رکھوں گی تک کہ سالن میں پتا نہ چلیں تو یہ میرا جو ہے نا بنانے کا طریقہ ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ اسے بھی زیادہ جو ہے نا اچھا بنا سکتے ہیں اور بناتے بھی ہوں گے تو ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے دال کو جہنا میں پیاس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی اور اس کے لیے پھر مسالے ایٹ کروں گی اور یہاں میں جو ہے نا جلدی جلدی پالک جو ہے نا کٹ کریوں کیونکہ دال جو ہے نا میری آف کک ہو چکی ہے تو بس ان کو جلدی جلدی کٹ کر کے میں جو ہے نا اس کے اندر ڈال دوں گی اور تھوڑ دیر کے لیے بھونوں گی اور جتنا مجھے پانی چاہیے ہوگا تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی تاکہ جو ہے نا سالن سالن نہیں سوری پالک جو ہے نا وہ تھوڑے سی پانی میں پک جائے اور اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے اور ایک چیز جو ہے نا میں اپنے لیے لے کے آئی تھی کچن کے لیے لیکن کافی ٹائم سے میں نے یوز نہیں کیا ہے اسی منت میں لے کے آئی تھی منت کے سٹارٹ میں لیکن ابھی تک یوز نہیں کیا ہے بس اس کو میں دم پہ لگا دو تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ اس دن جب میں لائی تھی رمضان کے لیے کچھ چیزیں ہیں تو یہ چھوٹا سا ریک بھی میں لے کے آئی تھی مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا اچھا لگ رہا تھا تو علاقے میرے گھر پر اتنی ساری جگہ نہیں ہے میں نے صرف ایک ہی پیس اپنے لیے اٹھایا تھا اور یہ دیکھیں آج میرے کام بھی آگیا ہے اوپر میں نے گی اور آئیل رکھے ہیں نیچے یہ میں نے رکھا ہے اگر اس کے نیچے کچھ بھی ہا نہیں ایک ہی پورشن میں آپ جو ہے نا کچھ منیج کر سکتے ہیں کیونکہ میرا کچن کاؤنٹر اتنا بڑا ہے نہیں اور یہ دیکھیں محمد یہ اکثر میرے پاس آکے کھڑے ہوتا ہے اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے ماشاءاللہ اور ٹائم گزر جاتا ہے کیونکہ بچے میرے گھر پہ نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر تو ان کی چھٹی ہے تو یہ آکے میرے پاس جو ہے نا کھڑے ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے میں اکیلی نہیں ہوتی ہوں زیادہ تر گھر میں تو بس یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا تو آج جو ہے نا میں نے اس کو انباکس کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو سیٹ بھی کر دیا کیسے لگ رہے محمد اچھے لگ رہے اور مجھے نا چھوٹے والے پلانٹ بھی لینے ہوں آج کل میرا بہت زیادہ دل چاہ رہے اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پلانٹ بھی لینے یہاں پہ میں نے ایلوویرا رکھا ہے اور ماشاء اللہ دیکھیں اس کی گروت کتنے اچھی ہو رہی ہے اور مجھے یہاں پہ تین سے چار وہ رکھنے تھے لیکن میرے حزبن نے کہا کہ یہ تو پھر بھی چل جاتا ہے یعنی اس کو اگر سورج کی روشنی ملتی ہے تب بھی یہ گروہ کرتا ہے اور اس کے لیے زیادہ ضروری بھی نہیں ہے مطلب یہ اچھا خاصا ٹائم جو ہے نا چل جاتا ہے لیکن دوسرے جو پلانٹ ہیں وہ پھر وہ سوپنا شروع ہو جاتے ہیں اور یا پھر گل جاتے ہیں نا پلانٹ تو اسی وجہ سے میں نے وہ نہیں رکھے بس مجھے منی پلانٹ چاہیے میں سوچ رہی ہوں میں نے دو تین بوٹلز بھی جو ہے نا اکٹے کر کے رکھے ہیں جیسے مجھے منی پلانٹ ملیں گے تو انشاء اللہ میں یہاں رکھ دوں گی یا پھر یہاں دیوار پہ لگا دوں گی اور یہ دیکھیں دال پالک کی فائنل لک مشلپ بہت مزے کے بنیتے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اپنا چوپر بھی نکال کے سامنے فرنٹ پہ رکھا ہے جیسے مجھے ضرورت ہوگی میں اپنے حساب سے یوز کروں گی تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے چوٹی چوٹی چیزوں کو منیج کریں دیکھیں اگر آپ لوگ اگر بہت بڑھائے تو اچھی بات ہے آپ لوگوں کو ہر چیز جیسے رکھنا ہو تو آپ لوگ ایزلی رکھ سکتے لیکن اگر کسی کا گھر میری گھر کی طرح نورمل ہے چوٹا ہے تو وہ اپنے حساب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لاکے منیج کر سکتے اب یہاں دیکھیں دو چیزیں رکھی ہوئی تھی میں نے جب یہ ریک رکھا یہاں دیکھیں چار ہو گئی تو مطبع اتنے سی جگہ پہ آپ نے اپنی چار چیزیں منیج کر لی ہیں تو یہاں سالٹ اور پیپر بھی میرے ہاتھ کے سامنے ہیں جب ہی بھی چھاؤں یوز کر سکتی ہوں اور ہینڈ چوپر بھی گی آئل سب اور یہ دیکھیں شوریم شوریم کو لگیے بھوک تو اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کو کرتے ہیں اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ